موسیقی اسلام علیکم ناظرین پروگرام میری دھرتی میری دنیا کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان امینہ خان ناظرین تعلیم، صحت اور دیگر شعبوں میں عوام کو درپیش مسائل کا ذکر تو ہم اکثر کرتے رہتے ہیں لیکن نظام یعنی سسٹم پر بات ذرا کم ہی ہوئی ہے اگر تعلیم کے شعبے کو دیکھیں تو اس میں کئی پولیسیاں ایک ساتھ چل رہی ہیں جس کی وجہ سے نہ صرف طلبہ بلکہ والدین بھی مشکلات کا شکار ہیں ایک طرف سرکاری سکول اور دوسری طرف انگلش میڈیم سکول کی پولیسی نے موشے کو دو تعلیمی گروہوں میں تقسیم کر دیا ہے آج اس حوالے سے بھی پروگرام میں بات کی جائے گی جبکہ صحت اور دیگر شعبوں میں درپیش مسائل کو بھی خبروں اور ریپورٹس کی صورت میں پروگرام کا حصہ بنایا گیا ہے ناظرین پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور سب سے پہلے آپ کو لیا چلتے ہیں صبح سندھ کی طرف ناظرین ترسر برس گزر جانے کے باوجود کوئی واضح تعلیمی پولیسی موجود نہیں اور ہم آج بھی نظام تعلیم پر صرف بحث ہی کر رہے ہیں جبکہ اقوام عالم بہترین تعلیمی پولیسیوں کی وجہ سے دنیا میں ممتاز مقام حاصل کر چکی ہیں تعلیمی تباہی کے ذمہ دار کون ہیں کے موضوع پر حالہ میں تعلیمی سیمنار ہوا جس میں سیاسی سماجی مذہبی اسادزہ تنظیموں صحافیوں کے علاوہ سیول سوسائٹی کے نمائندوں نے بھی شرکت کی سیمنار میں سیاسی سماجی مذہبی اسادزہ تنظیموں صحافیوں کے علاوہ سیول سوسائٹی کے نمائندوں نے شرکت کی اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ڈی سیو مٹیاری ساکپ سومروں کا کہنا تھا کہ معاشرے کی تمام افراد ساتھ دیں تو زلہ مٹیاری کی تمام بند سکولوں کو کھولا جائے گا ان کا کہنا تھا کہ صوبہ بھر میں شعبہ تعلیم کے حالات انتہائی خراب ہیں لیکن ہر چیز سیاست اور سرخ فیتے کی نظر ہو جاتی ہے ٹی وی اداکار سید یار محمد شاہ نے کہا کہ تعلیم ہمارا اجالہ ہے سیمنار کرانے کی بجائے عملی اقدامات کر کے تعلیمی نظام کو بہتر کیا جائے جے یو آئی کی صوبائی رہنما سلیم سندھی نے کہا کہ محکمہ تعلیم کی نا اہلی کے باعث طلبہ کے پاس چھت نہیں جبکہ بہت سے سکول بند پڑے ہیں کریم ڈینو کاکا نے کہا کہ کئی سکولوں میں اسادزہ غائب رہتے ہیں اور چپڑاسی پڑھا رہے ہیں خطرناک صورتحال پر حکومت اور ظلئی انتظامیہ اقدامات کرے ناظر آپ نے سیمنار کا حوال تو جان لیا لیکن معاشرے کو اردو اور انگلش میڈیم سکولوں میں تقسیم کرنے والے عرباب اقتدار شاید ابھی تک اس تفریق کے نقصانات کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتے جو معاشرے میں ایک بگاڑ کا سبب بھی بن رہی ہے اور ناظرین اب بات کریں گے حضرت شاہ عبداللطیب بھٹائی کے ارس کے حوالے سے سندھ کے عظیم صوفی بزرگ اور شاعر حضرت شاہ عبداللطیب بھٹائی کا دو سو سٹسنوہ سالانہ ارس مبارک چودہ سفر کو منانے کے حوالے سے بھٹ شاہ میں سیکرٹری کلچر علم الدین بلو شمس جعفرانی ڈی سیو میٹیاری کی صدارت میں اجلاس ہوا جس کی تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں سندھ کے عظیم صوفی شاعر اور بزرگ حضرت شاہ عبداللطیب بھٹائی کا دو سو سٹسنوہ سالانہ ارس انیس جنوری کو بھٹ شاہ میں شروع ہوگا جس کے انظامات کا جاہدہ لینے کے لیے آلہ صدقہ اجلاس ہوا چودہ سفر المظفر کو ہونے والے حضرت شاہ عبداللطیب بھٹائی کے دو سو ستاسٹھ میں ارس کے انظامات کا جاہدہ لینے کے لیے سیکریٹری کلچر علم الدین بلو اور ڈی سی او مٹیاری شمس جعفرانی کے ذیر سزارت اجلاس ہوا اجلاس میں رینجرز پولیس محکمہ صحت بلدیات اوقاف ریونی اور دیگر محکموں کے افضلوں نے شرکت کی ڈی پیو مٹیاری عبدالغیوم پتافی نے کہا کہ میلے کے دوران دو ہزار چار سو پولیس اہلکار تائنات کیے جائیں گے اس موقع پر محکمہ صحت کو ہدایت کی گئی کہ وہ علاقہ میں بیماریوں سے بچاؤ کے لیے سپریگ کروایا جائے اور ہسپتال میں ڈکٹروں کو الٹ رکھا جائے جبکہ ہسکو کو ہدایت کی گئی کہ وہ میلے کے موقع پر لوڈ شیڈنگ نہ کی جائے لازم سندھ کو اولیاء کی سرزمین کہا جاتا ہے جنوبی ایشیا میں اولیاء کرام اور سوفیہ نے اسلام کی روشنی پھیلانے میں اہم کردار ادا کیا ہے شاب دولتی بھٹائی کا شمار بھی ایسے ہی سوفیہ میں ہوتا ہے جنہوں نے اپنے کلام کے ذریعے لوگوں کے دلوں کو تسخیر کیا ان کے عرص مبارک پر انتظامات تو ہر سال ہی کیے جاتے ہیں لیکن ظاہرین کی شکایات بھی عام ہیں جنہیں دور کیا جانا ضروری ہے اور اب ایک نظر میں جائزہ لیں گے صبح سندھ کی چند خبروں کا لارکانہ کے قریب حساسداروں کے تین اہلکاروں کے قتل کے بعد آغا خان جتوئی سمیت سو سے زائد افراد گرفتاری کے بعد لا پتا ہو گئے لارکانہ کے قریب حساسداروں کے تین اہلکاروں کے قتل کے بعد آغا خان جتوئی سمیت سو سے زائد افراد گرفتاری کے بعد لا پتا ہو گئے ہیں لارکانہ کے قریب گاؤں آغا خان جتوئی کے قریب کچھ دن قبل قانون نافذ کرنے والے اداروں کے تین اہلکاروں کو نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا تھا اور پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے کاروائی کرتے ہوئے گاؤں کے سربراہ آگا خان جتوئی سمیت سو سے زائد افراد کو حراست میں لے کر تفتیش کے لیے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا ان افراد کے گرفتاری کے متعلق ورسہ کو لا علم رکھا جا رہا ہے ورسہ کا کہنا ہے کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے ان کے گاؤں کا محاصرہ کر کے گاؤں والوں کا جینا محال کر دیا ہے نیشنل ہائیوے پر شاہپور جہانیہ کے مقام پر دھوند کے باعث متعدد گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئیں تین خواتین سمیت 35 افراد زخمی ہو گئے زخمی ہونے والے بارہ زخمیوں کو نواب شاہ حسطال منتقل کر دیا گیا ہے نیشنل ہائیوے شاہپور جہانیہ کے مقام پر دھوند کے باعث چھے بسیں ایک آئل ٹینکر اور ایک کار ایک کیریڈبہ آپس میں ٹکرا گئے جس کے نتیجے میں 35 افراد زخمی ہو گئے زخمی ہونے والے بارہ زخمیوں کو شاہپور جہانیہ حسطال ابتدائی طبیع امداز کے بعد نواب شاہ منتقل کر دیا گیا جبکہ باقی کو ابتدائی طبیع امداز کے بعد حسطال سے فارق کر دیا گیا مٹیاری میں ہائر سیکنڈری کے سینکرو اسادزہ نے ٹائم سکیل نہ ملنے کے خلاف ڈی سیو مٹیاری آفس کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا اور دھرنا دیا مٹیاری میں ہائر سیکنڈری کے سکول سینکرو اسادزہ نے ٹائم سکیل نہ ملنے کے خلاف ڈی سیو مٹیاری آفس کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا اور دھرنا دیا اسادزہ پلیکار اٹھا کر ایڈیو ایڈیو ایڈوکیشن مٹیاری اور ڈی سیو مٹیاری کے خلاف شدید نارے بازی کر رہے تھے اس موقع پر مقررین کا کہنا تھا کہ سندھ حکومت کی جانب سے ٹائم سکیل کا نوٹیفکیشن جاری نہ ہونے کے باوجود انہیں ٹائم سکیل نہیں دیا جا رہا اور پریشان کیا جا رہا ہے مقررین کا کہنا تھا کہ اگر ان کے جائز مطالبات نہ مانے گئے تو احتجاج کا دائرہ وسیع کیا جائے گا اور اس موقع پر ڈی سیو مٹیاری کی جانب سے ٹائم سکیل سات روز میں دینے کی یقین دہانی پر احتجاجی مظاہرہ ختم کیا گیا ناظر مہنگائی کے اس طور میں اگر حکمران اور انتظامیہ اپنا اپنا کردار ادا نہیں کریں گے تو غریب عوام کے پاس احتجاج کے سوا کوئی چارہ کار نہیں رہ جاتا آئین آزین اگلی خبر کی جانب چلتے ہیں جیکب آباد میں سٹی تھانے پر آنے والے فریادیوں پر پولیس کی فائرنگ تاجر سمیت دو افراد زخمی واقعے کے خلاف تاجر اور شہریوں نے تائر جلا کر قومی شہرہ کو بلوک کر دیا مشتہل مظاہرین نے قومی شہرہ پر دھرنا دینے کے بعد شہید اللہ بکش پارک سے ڈی سی او چوک تک احتجاجی مارچ کیا اس موقع پر مظاہرین نے پولیس کے خلاف شدید نعرے بازی کی مظاہرین کا کہنا تھا کہ اگر حکومت نے قرار پولیس افسروں کے خلاف کاروائی نہ کی تو احتجاج کا دائرہ وسیع کر دیا جائے گا رکم سند اسمبلی اور ان کے حامیوں کے جانب سے صحافی پر ہونے والے تشدد کے خلاف صحافیوں کا احتجاجی مظاہرہ مقدمہ درچ کر کے کاروائی کرنے کا مطالبہ جیکب آباد کے صحافی نے سلاح متاثرین کے لیے آنے والے سامان سر عام بازار میں فروخت ہونے کی خبر شایع کی جس پر تحصیل گھڑی خیرو سے پیپلز پارٹی کے منتخب رکن سوبائی اسمبلی غلام محمد خان شہلیانی کے بیٹے آمر شہلیانی نے اپنے ساتھیوں کے مدد سے صحافی کو یرگمال بنا کر وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنایا واقعے کے خلاف جیکب آباد ڈسٹرک یونین آف جنلسٹ کی جانب سے احتجاجی ریلی نکالی گئی جس میں مطالبہ کیا گیا کہ اگر ملزموں کے خلاف فوری کاروائی نہ کی گئی تو احتجاج کا دائرہ صوبے بھر میں پھیلا دیا جائے گا میری دھرتی میری دنیا میں یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا جس کے بعد آپ دیکھ سکیں گے ملوچستان میں امن و امان کی خراب صورتحال پر ہر مکتبہ فکر کو تشریح ہے اقوا برائط آوان کی وارداتوں نے آوان کو خوف میں مبتلا کر رکھا ہے